ہلو فرینڈز پینکا کی رسوئی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو آج میں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے مطر اور آلو کا بہت بڑھیاں گادہ اور اس کو گوگری بھی بولتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے یہ آلو اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے مطر جو کی میں نے دھول کے ساف کر لیا ہے یہ ہے ہمارے دھنی ہری دھنیاں لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ایک چھوٹے 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 پیشٹ میں پیشٹ میں پھونے لیں گے چلا کے تھوڑی دیر اس کو چلانے کے بعد اس میں ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ امسال ڈال سکتے ہیں پھر اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر پکا لیں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے مطر اور اس کو بھی اسی کے ساتھ میں بھون لیں گے کیونکہ مطر کچھا رہتا ہے مسالے کے ساتھ اس کو بھوننے میں یہ پک جاتا کیونکہ یہ آلو کو تو میں نے پہلے سی فرائی کر لیا تھا تھوڑا سا اب یہ ہمارا سب مسالہ اور مطر پک چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے فرائی کیا ہوا آلو اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر اس کو بھی ہم بھونیں گے اس طریقے سے ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے یہ کھانے میں بہت ہی بڑیاں بنتا ہے یہ تھنڈی میں تو اکثر سب ہی کے گھروں میں بنتا ہے اس کو اسی طریقے سے ہم چلا لیں گے یہ دیکھئے تھوڑی دیر چلانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے ڈالا ہوا ہے ایک گلاس پانی اس کو پھر ہم اس کے بعد ڈھک کے پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے پان سے چھے منٹ کے لیے پھر اب دیکھیں گے یہ دیکھئے ہمارا تھوڑا تھوڑا ہو گیا ہے اگر آپ اسی پہ کھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس میں جوس رہے تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو سوکھا پسند ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں یہ دیکھئے یہ ہمارا تو بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے تھوڑا دیر پکانے کے بعد یہ اتنا بڑھیاں بن کے تیار ہوا ہے اس کا کلر بھی دیکھیں کھانے میں اتنا زیادہ تیسٹی لگتا ہے سردیوں میں تو سبھی کے گھروں میں یہ بنتا ہی ہوگا اور اگر آپ اس کو گڑ کے ساتھ میں کھائیں گے اگر ایک بائٹ اس کو کھائیں اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا گڑ بھی کھائیں ساتھ میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے ہمارے یوپی میں تو اس کو گادہ ہی بولتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں آپ ضرور بتانا کمنٹ کر کے اور ہماری ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی